اچھا شاید کوئی آخری میں سجدہ کرنا لیزت موقع بین دی اللہ دی قصہ میں بندے کو سجدہ کرویزت موقع بین دی گان کو سجدہ کرویزت موقع بین دی باہ کو سجدہ کرویزت موقع بین دی ستاریں کو سجدہ کرویزت موقع بین دی درست کو سجدہ کرویزت موقع بین دی اللہ کو سجدہ کرویزت موقع بین دی سارے جڑھا موجودہ بادشاہی در ناں کے سارے بولو چاہاں سارے بولو چاہاں چاچا شباہ شریف تو ساں ٹھیک آدھے بٹھے آپری عمرے میں چھوٹی عمر دا میں ایک ساں چاچا شباہ شریف چاچا شباہ شریف سجدہ کے کو کرنے دے نال ہمسایا ملک دا جڑھا کھا کھا ہے اوکے کو سجدہ کرنے دے ہمسایا انڈیا اوکے کو سجدہ گاہ کھوں بہت کو اوکے بندہ گیندے دے ایک گیندے دے اوکے کو کرنے دے ایک ایک کو کرنے دے ایزہ دہت ایڈہ این کرو چاہاں مووی بندی بھی این کرو چاہاں این کرو چاہاں سارے کرو چاہی ہیں جیڑا کچھ یہ مسلمان تا ہے کلمہ گو تا ہے نا نبی دی ذات پاک دا کلمہ تا پڑھ دے نا نبی دا فرمان انتو تے لگو تین دے کولو لا الہ الا اللہ دا خلال جنہ ہاں جیڑا کچھ باز پورے سو میرے رب کرنے وہ ساکو حق حاصل کہنے کہ ایسا ترکڑی چاہ کرو ایسا وٹے چاہ کرو ایسا ہونے نال تول ناب شروع کرنے ہوں ساکو حق کہنے وہ جیڑا کچھ کرنے میرے رب کرنے ریایت اتھا ہی نہیں تھی میرے رب ہک ہک پائی دا حساب گینے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا دریائے فرات کنار دیتے کتہ پیاسا مر گیا میں رب کو جواب کیا دے اوہ حساب میرے رب کرنے اوہ معاملے کو چھوڑو مگر سجدہ کے کو کرنے دے سارے بولو سجدہ کے کو کرنے دے اللہ کو اوہ کے کو کرنے دے اللہ کو اوہ بندہ تھی تے گان کو کرنے دے ولگان دے پیشاب کو تبرکتے تورتے پیندے شفاہ دے تورتے پیندے جمع کرنے دے اگر کوئی شخص آکے چاہ بیماری ہے آخرین دے سارے گاؤں ماتا دا پیشاب پیو بھگوان سیاد دیتی ہاں نا انہیں تو توجہ کرو جب ہی جڑا گان دا پیشاب پیوے دم کیا دیوے تھا کون تُوزاں بیل کل در رہے بیٹھے بھئے تُوزاں بیل کل کم بے بیٹھے بھئے اصلاں ڈھے ساری تحریک گیندے مسے مولوی اصلاں سٹے جان تک پہنچے ہیں بھئی ہون ساری ہک کا نشان آگے بھئی اصلاں ہون کرین چاہیے بھئے ہیں تیاساں انہیں نال مقابلہ کرنا چاہنے ہیں ان ظالم کو نا اے جیلے لبیک دے نارے لگ دے نا اے نہیں دے دا ان کو کہیں پچھا اخباری رپورٹاں کو پڑھو نا دے وقت پتہ لگویں دے اے کالم چھپا گے ان کو پچھو نے اے تُو لبے کلیں کو کیونے رضا وہاں کے میں کو کشہ مرے دے نا وہاں کے میں دے کو کشہ مرے دے نا وہاں کے جلے کہنے لبے اے جلے ہاتھ ایمے کرنے پترنے میں کو کشہ مرے دے سادہ ہاتھ دا اشارہ تھی بے کافر مرویں دے جڑے بیٹھے ہوئے پیٹے 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 ہوئ ٹھائے و پائے ٱھائے ٹھائے 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 ملحبا 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 تم وقت ملحبا ملحبا کَ خورا ملحبا عطان مات اب بن شب ا surf گا 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 دے بلہ آیا شیر آیا جدڑ آیا کتہ آیا ہونہ دور ختم تھی جئے گئے ہونہ کو آیا آیا دین آیا دین تم مانے سے وقت سکوے وقت دکھا لیتے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيَّرُو چلو کیا پین دے سینہ زور رہا کیا کوئی یار ہسن یار ہی دا کھیر پینے بولو اوہ کیا پینے دے گا ڈا پیشاب ایسا کیا پینے آئے 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 ایک دیو سینے تا زور لاکھیا کوچھا نا یار ہی دا کھی اچھا اوہ کیا پینے دے گا ڈا پیشاب ایسا کیا پینے زمزم ایک دفعہ والا کوچھا کیا پینے ایک دفعہ والا کوچھا کیا پینے زمزم آقا دیات پاک نے فرمایا اگر مدینہ پاکے چاکڑو یا مکہ پاکے چاکڑو تو اگر پتہ نہ پیا لگے مومن کونے منافق کونے حضور کی میں پتہ لگ سی فرمایا زمزم پلاو مومن منافق دا پتہ لگ فرمایا حضور منافق دا پتہ زمزم تو کی میں لگ سی آپ نے فرمایا جڑا ہو سی نا مومن وہ اے سمجھ کے پیسی ہے کہ زمزم میں بیا نبی دے قدمہ دے تلو نکلے منافق ہے نا اگد دماغ ہے جو فورا ناکسی نبی دے قدمہ دے تلو نکلے اے نبی دے پیران دی نسبت اللہ نمی بیدہ وہ کہا کہیں گالڈا ڈھم دلی کیوں نہ کہ کوئی یار ہی دلنگر نہیں کھانا کوئی غوثِ آزم دی یار ہی نہیں کھانا کوئی امام حسین دی نیاز نہیں کھانا تے کوئی داتا لی حجوری دے اور ستا لنگر نہیں کھانا اے کھامن چاہتا سود کھاوے نا کھامن تلنگر نہیں کھانا ایڈوارو دیکھو بیٹے چیکی کرو بیٹے ہمسائے کو دیکھو بیٹے کیونکہ میرے آقا دی آتے پاک نے فرمایا جنتی دوست کی دیکھنے ہوئے ہمسائے کو دیکھو بیٹے چیک کرو بیٹے کون کی دوال ہے کیونکہ میں اگر آکھ سانچتا تاول آکھ لیسو کہ مولوی جی اپنا حالہ ہاتھ راکھ تو میں ترے ہمسائے کو نہ جب پچھا اچھا میں ایک لفظ دو تکھڑا سجدہ یہ جہلے بندہ سجدہ کریں دینا اللہ دی قصہ میں استادہ کو لپوچھو بڑے استاد جونا بیٹے کی بلا حضرہ جی اوراں تشریف فرما ہے انہاں کو لپوچھ گی نو بندے بیچنا بلکل غرور راندھائی نہیں مکوین دی ہارش ہے مکوین دی ہی وجہ واسطہ اللہ دی آتے پاک نے کلام مجید فرمای انہاں والا بیٹی مو دے علی ناصل اللہ دی بے بکاتا مبارکوں وہ حضر لیل آلمین اللہ دی آتے پاک نے فرمای دھرتی دیو تے میں سب تو پہلا اپنا ایک گھار بنائے جی تاں سارے آنکو اپنے گھارے جمع کرنے واسطہ میں رب اپنا مکان بنائے اللہ دی ذات پاک نے فرمای مکان بنائے کے مو دے پاک نے اپنا ایک نام رکھے اللہ انہاں کیا ہے فرمای اللہ فرمای جیتا میرا گھار ہے جیتا سارے ہوں کو آ دے کٹھا کیتے ہیں وٹھلا کیتے ہیں جمع کیتے ہیں وہ بکہ ہے سارے بیٹیا ددن مکہ ہے سارے بیٹیا دن مکہ ہے سارے بیٹیا دن مکہ ہے انہاں خردہ پڑھدہ بکہ ہے سجر کبے علماء بیٹین اے مے کوpersین دی مکہ قرآن کلامِ اللہ دا پر قرآن بولی ہے میرے محمدِ مصطفیٰ بھی کیونکہ اللہ نے قرآن کو نازل کی تے اِنَّا اَنزَلْنَا ہو قُرْآنَنَ آرَا جیڑے حافظ بیٹھے نیوے ہوت فرکامن بیٹھے جیڑے نادرے بیٹھے نیوے زبان حلامن بیٹھے جیڑے میری طرح کورے بیٹھے سیر حلامن بیٹھے ہی میں بیچنا کو جو کھا تھا پامن بیٹھے میں کوئی تا پتہ لاغ بھنے بھئی آسا چالی پنتالی سال دے تو یہ بہت ہیں ساکو قرآن آن دے پیو مارو بھنے جنے پیو سکراجو چمڑی بھے مولوی کیوں سڑھے جنے قرآن پڑھے پیو تیدا ہے پڑھے مولوی تے کو پیو کیس واستے مانگائی بیلیر دی سٹیک پڑھا نوازتے پکڑھا کبوتنا دے کھوڑنے تے کھڑھا نوازتے لوگ ہیں جہاں ہیستہ کو تکڑھاتے سڑھا ہی نیم آستے سڑھا اور ہی نیم آستے راب کلو منگاہت جنڈا اکھاوے بیاتا کوئی نہ ہوئے اپنا خون قرآن پڑھتا کھڑا ہوئے رب دی رحمت قرآن کلام بولی عربی بولی کھن دی کبھر جبولی جنہت جبولی جنہت اللہ دی ہے نا بولی زارے نبی دیو بولی کھن دیوزی سادے نبی دیوزی انہا کو نبی چنگا لگتا نہیں اڑا ہی بدرہا ہوں ہمسائے کبھر اچھکیڑی بولی سارے بولو اچھا یار بڑی عجیب جہیں گالے اللہ دیگر سمجھے جلے ودیوں نے دماغے چاہوینے والی یہ آتے تو کوئی سننے چاہے جلے کتابان دے برکے والا ہی بیٹوں نے وہ ڈاڑھا ہم دے لفظ نکل دیں والا ہی خدمتیں چاہتے کرنے چٹا کورا ان پڑھے اللہ کو کلی نہیں جاندہ مر گئے کب پرے جوئے عربی بولے دا اسا عربی سکھتے سکھتے نو سال لانی تن والی اٹک دیو دیو دو سال تخصص فیل فیک دل ایسے والی اٹک دیو دی ہے دو سال تخصص فیل تفسیر دل ایسے والی اٹک دیو دی ہے دو سال تخصص فیل تفسیر دل ایسے والی اٹک دیو دی ہے دو سال تخصص فیل قرآن دل ایسے والی اٹک دیو دی ہے اساٹھارہ سال آتے والی سالی عربی پکی ہوئی ساکو اٹک دیو دی ہے وہاں جوان دے پترہ آکھ جو نوٹیے کتبہ رجو آئے سوالی عربی ہے جو ڈو گھنٹے اندہ وقفہ جو ملے جوان فرہ فارتے فار فار عربی پڑھتا من ربوں کا ربی اللہ ماں دینوں کا دینی علی اسلام تیکوئے پتہ ہی لگے اے سیغا کےڑا ہے تیکوئے پتہ ہی لگے اے حروف کتنے ہیں تیکوئے پتہ ہی لگے اندہ ویچ ادغام کی میں کریسی اخفا کی میں کریسی کرا تو ہی واقف ہے فکا تو ہی واقف ہے لغا تو ہی واقف ہے گھنٹے دہ ترہے گزرے بکریاں چریندہ ہمیں بکریاں چریندہ چریندہ جو اتھائیں فارتے دوائے سے جنادہ پڑھے تریچے گھنٹے چھے کپرچ راکھ ڈیتے تھے ارپی تو واقف کی میں ٹھیک ہے میں کوئی پتہ ہے میں اللہ کو کلی نے جاندہ ہم پر جلے کپرچ آیا نا چاس بڑھا دیا کوچھا یار سبحانہ یار جلے آیا نا کپرچ پتہ ہی نہ ہی تاں دوست آمنے نہ سجان آمنے نہ پیو آمنے نہ ہی تاں ما آمنے نہ پیر آمنے نہ استاد آمنے ہی تاں آمنہ دے سرکار دے صاحبین حضرت معاذ بن جبال سرکار دی پاک بھرگا وے جہاد کردے یار سول اللہ میں کوئی ہو جانا کام رسو میں کرا میرا دل خوشتی میں میری آخرت سونی بڑھے تو ساں ہی را دی رہو آکا دی آتے پاک نے فرما یم مند علاقے جوائیں تبلیغ کرا آپ نے سرکار دی پاک بھرگا چار گی دا یار سول اللہ جڑے علاقے دے اندر می کو رمانہ پہ کرنے می کو نا دی بولی نہیں آ؛ دی می کو نا دی بولی 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 اور بولی شکھان Coach مہینہ دے لگتے لیگویج کورس زبان شکھانالا کتابں پڑھان ماستے ایک مہینہ دلگ دے نبی سے فرمہ ہنہ دی بولی نہیں ہوں میں کہا کہنا فرمہ تین کیوں آکھے یا رسولہ ہنہ دی بولی ہے میری بولی ہے بھائی آپی نی بولی ہے چاہے میں جلے ہنہ کو ان کے تبلیغ کرے تھا جلے میری بولی نہیں جانے تھے میں انہوں کو تبلیغی میں کرے تھا پتہ چل گیا بندہ جدے ہنہ دی بولی جانے وال تبلیغ کرے کیا بات ہے نا نا حالی چپ روکھو تو سا ہم سایاں دا خیال ہو سی بننے دا سمادری دا خیال ہو سی دکان شکان دا خیال ہو سی ہٹی شٹی دا خیال ہو سی تو ساہری چپ کر دے بیٹھے اٹھو علیہ وزن ساکوی دے دین سکھا مان تے خدا دی قسمیں کاکاتو کرا ہمیرے رلے جولمتے کو پار گھنمہ خیبر پختون خان جتی دو نمبرہ گٹیان اڈا ہی ہیں جتی دو نمبرہ کارو باریں اڈا ہی ہیں جتی دو نمبرہ کارو باریں سارے اڈا ہی ہیں نان کسٹم گڑیاں اڈا ہی ہیں دو نمبرہ کھاتے اڈا ہوں اڈا ہوں والے پتھان ساکو آئے وزن تبلیغ کرن خود دو نمبرہیں اے جورہ تو کوئی نہیں میں کریں دا یہ ہو جن لفظ آکھان دی آج کل بلا دا دورے پر کیا کران گردین ہیک دو والا کھانچا جگہ رہے ہیک دو والا کھانچا پرائیاں دا خون گین میر رکھی بدا محمد دی آل دا خون مر بے سا دا کوئی ڈار نی پردیج بے سا دا کوئی ڈار نی گولی دیزان دے چاہ بے سا دا کوئی ڈار نی اے مرنا تا ہوں وہی حصے ایکسیڈان نال مرسو والی تا مرسو آئی نال مرسو والی تا مرسو اٹیک نال مرسو والی تا مرسو جے گولی لاکھ دے مرسو کہیں دے ناوے دا لگ سنو نصیر ملہ تیودین کل کئی پوچھا ہوئے پیرا تھوڑیاں تقرینا کی تکا ڈھیدر مولوی مرگیں تو ہی مروے دے کوئی گارڈ شاڑ راک چا کوئی سکوٹی گارڈ راک چا کوئی بندہ شندہ راک چا کوئی ویپن علا راک چا کوئی ڈنڈے سوٹی علا راک چا کوئی بچا تک ہنسی میرے پیر نصیر فرمائے میں جو گارڈ رکھا چالی پنجا ہزاروں دیتن خواب بھرا ادریل جو میں کو مارا آوے گارڈ بچا گئی تھے وہاں کہ بچا کوئی نہیں بھی سکتا فرمائے وہاں ضروری خرچہ کرنے وہاں کہ کیا کرنے آپ فرمائے جڑا خرچہ ہند تکرے سے اوہو مدر سے جو میں ترائے استاد چول ہے نا اوہ قرآن پڑھ دے را سن میرے محمد دین چل دا را سن سنا ہے مٹی کے تلے دبے جائیں گے پر یار ہاتھوں سے ملے جائیں گے ہم بھی نہیں ایسے جانے والے آئے گا بلا با تو چلے جائیں گے سارے سقبیر سارے رسالہ سارے خنافر سارے حدیر سارے مستبہ اچھا ہے یہ جانے بابی یہ جانے بابا جیوراں نارا مرائے توارے کو لے زیادہ جواں ہوزی جے سادے دادیاں دا ایڈا ایش کے آپ غور کرائے چاہ ساڑھے چھوڑ ہاں دا کتنا عشق ہو سی وہ گالی سی رہے موبائل ودے آگے چاچا نئی کریں دا ہی کلہ ہی پہ نوست رہے کلہ ہو کلہ ہو کلہ ہو اللہ تک زمین تو ساں بٹنا را رکھی ودے ہو سا مگ گیاں ہیں ساڑے ساڑے رنہ کل ہو نو کھلے کھلے جیدی مگ گیاں مسلمانوں مگ گیاں اب بس کرو جائے بس کرو جائے امام مالک سرکار کو لوگ بی بیاں گے یہاں حدیث پڑھا نوازتے آپ نے فرمایا ساکوں علم دا پڑھاؤ آپ نے فرمایا لکڑ دے پھٹے لاؤ کیا لاؤ کپڑ دا پردانا لکڑ دے پھٹے لاؤ لکڑ دے پھٹے لاؤ آپ فرمایا بارہ کپڑا چاہو اتے سٹھو بارہ کپڑا اتے ساٹھی تو نے آپ فرمایا دو ہاتھے لکڑنی چاہب ہو ہاتھے لکڑنی چاہب دے آپ فرمایا مطن میں حدیث پڑھا تے تو کوئی مسئلہ سامجھ نہ آوے بلا ہے نا لکڑ دے لکڑ مارا میں کوپتہ لاغوے دے اندے گھنگل تھے پھٹے سرے کے تُساں بابی آدھے اندے بے اروار چاہتے بار چاہتے لوٹیا سودی تمبیہ الغافرین حضرت امام محمد بن عبراہیم سمرکندی اور تمبیہ المغترین حضرت امام عبدالوہب شارانی دے کتابان دے مطالعہ کر دے لکھو آپ فرمایا صاحب تقوی بی بی ہووے پرہزگار ہووے جن دے جسم کو ساری زندگی کہیں غیر نہ ریٹھا ہووے جن دے جسم تے کپڑیاں کو کہیں غیر نہ ریٹھا ہووے اوکو جرد گہنی او جتی گھنن ونیے تے کئی غیر ہاتھ تے چا ہاتھ لاوے تے والا عورت پاوے اوکو اجازت کہیں گے یہ ہو جیاں کاملا عورتوں میں تے والوائیں تے مہرے علی جینین والگو دے چھ پتر جم دن جرلے ماں پکڑتے مدر سے پڑھا منا باستے گہن میں دیئے والا استاد دونا پڑھے دن پڑھو بسم اللہ الرحمن 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 دو اگو بالا دن کوئے نا سبحان اللہ دی